یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے نہ صرف یہ بلکہ ہر علاقے میں پائی جانے والی خوبصورتی منفرد ہے اور وہ اسی علاقے سے منصوب ہے مثال کی طور پر کشمیر میں پائی جانے والا حسن الگ ہے اور پنجاب کے لہلہاتے کھیتوں کا نظارہ الگ اسی طرح اگر یورپ کی بات کی جائے تو سپین کا لینڈسکیپ اٹلی کے لینڈسکیپ سے بہت ہی مختلف ہے جنوبی یورپ کے ممالک مثل فرانس، سویٹرلینڈ، اٹلی، جنان وغیرہ سکینڈینیویا کے ممالک سے بہت مختلف ہیں سکینڈینیویا کے ممالک میں ناروے ایک بہت ہی منفرد ملک ہے سردیوں میں یہ ملک برف کا ایک دوزخ ہوتا ہے مگر جب گرمیاں آتی ہیں اور برف بگلتی ہے تو یوں مانیے کہ قدرت بہت مہربان ہو جاتی ہے حسن اور خوبصورتی ٹوٹ ٹوٹ کر اس ملک پر پرستی ہے آج ہم آپ کو ناروے کی ایک ایسی بات بتائیں گے جو صرف اور صرف ناروے سے ہی مخصوص ہے ناروے میں سال کے کچھ حصے میں رات کے وقت آسمان پر مختلف رنگوں کی روشنیاں ناچتی نظر آتی ہیں آپ ذرا احساس کریں کہ اندیری اور کالی رات ہے آپ کھلے میدان میں بیٹے ہیں اچانک فضاء میں رنگ و نور کی برسات شروع ہو جاتی ہے ہرے پیلے نیلے رنگوں کی روشنیاں آسمان پر رکس شروع کر دیتی ہیں آسمان پر اناچتی ہوئی روشنیاں کی بارش شروع ہو جاتی ہے ذرا سوچئے کہ اس وقت آپ کیسے فیل کریں گے یہ منظر کسی حد تک فن لینڈ، آئس لینڈ اور گرین لینڈ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے مگر ناروے میں یہ ایک لائف ٹائم ایکسپریئنس ہوتا ہے آسمان پر رنگ و نور کی یہ بارش کیوں ہوتی ہے اس حوالے سے سائنس کی اپنی ایکسپلینیشن ہے سائنس کہتی ہے کہ سورج میں ہر وقت بڑے بڑے دماغے ہوتے رہتے ہیں اور جب سورج میں ہونے والے یہ دماغے بہت بڑے اور شدید ہوتے ہیں تو وہ بڑی تعداد میں پارٹیکلز خارج کرتے ہیں جب یہ پارٹیکلز زمین کے قریب آتے ہیں تو نارت پول کا میکنیکٹک فیلڈ انہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جب ان پارٹیکلز کا انٹریکشن اوزون لیئر سے ہوتا ہے تو بڑی مقدار میں توانائی یا انرجی خارج ہوتی ہے زمین پر ہمیں یہ عمل ناچتی اور رکس کرتی ہوئی مختلف رنگوں کی روشنیوں کی صورت میں نظر آتا ہے ان روشنیوں کو دیکھنے کا بہترین وقت ستمبر سے شروع ہو کر اپرل تک ہے اگر آپ ان روشنیوں کو دیکھنے کے لیے ناروے کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ رنگوں نور کی یہ برسات بادلوں سے بہت اوپر ہوتی ہے یعنی یہ ناچتی ہوئی روشنیاں ایک ایسی رات میں ہی نظر آتی ہیں جب آسمان بلکل صاف ہو اور بادل بلکل نہ ہو اس لیے اگر آپ کی روشنیاں دیکھنے کے خواہش مند ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ کم از کم چار یا پانچ دن ناروے میں ضرور ہوگیں کیونکہ اگر آپ ایک آت دن کے لیے ناروے میں آتے ہیں اور اس وقت موسم عبرالور ہوتا ہے یا بارش ہو رہی ہوتی ہے تو آپ یہ ناچتی ہوئی روشنیاں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پائیں گے اس لیے اگر آپ چار یا پانچ دن کا پلان لے کر آتے ہیں جو آپ کے چانسز میکسیمائز ہو جائیں گے اور آپ قدرت کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ شکریہ